لوگ اپنی بیماری انیورس کرنے کے لیے اپنا مٹاپا ختم کرنے کے لیے اپنی میڈیکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان دبائیوں نے ہمارا علاج کرنا ہے اور ہم لوگوں نے ٹھیک ہونا ہے ٹیسٹوں پر ٹیسٹ کر آ رہے ہوتے ہیں ہوسپٹلز کے چکر اور یہ سب کچھ اپنے جو انرجی ہے ان کاموں کی طرف وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو ہوش آ جائے کہ ہاں نہیں ہمیں ایکٹیوٹی کی طرف توجہ دینی ہے تو وہ پھر جیم کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جیم کے علاوہ تو ہم لوگوں کو جو فٹ ہے کوئی چیز کر رہی نہیں سکتی ہے وہ ہیوی قسم کی ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں عورتیں جونسی ہیں وہ جیم پہ پیسے ضائع کر رہی ہوتے ہیں اپنا ٹائم وہاں پہ جا کے لگا رہی ہوتے ہیں اور جب جیسے نہیں جا پاتے ہیں وہ جن کی ایکٹیوٹی ان کی نہیں ہو پاتے ہیں وہ جن پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں یہاں پر جو ووک ہے وہ اسے لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں اسے کچھ سمجھ دی نہیں ہے کہ یہ جونسی ہے یہ ووک تھوڑی سی ووک ہمارے لیے کتنی زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے کس ٹائم پہ ووک کرنی ہے کتنی ووک کرنی ہے آپ لوگوں کو کون سی بیماریاں ریورس کرانے کے لیے کون سا ویٹ ریڈیوز کرانے کے لیے یہ سارا کچھ میں آج آپ لوگوں کو ووک سے ریلیٹیڈ ایکسپلین کروں گی اور اس کے تین ریزنز بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو ووک کرنی چاہیے پیٹرن پہ کس طرح سے چلنا ہے وہ بھی سارا ایکسپلین آپ لوگوں کو کروں گی اور یہ تاکہ آپ لوگ اسے اپنی لائف کا حصہ بنا سکیں یہ سارا ایکسپلین کر دوں گی میں آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اسے برڈن لے کے نہیں کرنا ہے آپ لوگ کوئی چیز دیکھو جم چونس ہے آپ لوگوں نے اپنا لائف سٹائل چینج جو میرا پرپرز ہے اس چینل کا اور لوگوں کو ویہنس دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا وہ لائف سٹائل بن جائے لائف سٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی روٹین کا حصہ ہے آپ لوگوں کو اپرا نہ لگے یہ چیز ہم لوگ کوئی ایکسٹرا کر رہے ہیں ہمیں یہ سپیشل کرنی پڑ رہی ہے تو وہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے اپنا ایک لائف سٹائل بنا لیں گے جو کہ آپ کی بیماریوں کو بھی ریورس کرے گا اور آپ کو مزید بیماریوں سے بچائے گا جو لوگ اپنی ڈیزیزز ریورس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی تو مجبوری ہے یہ کرنا ہے انہوں نے جو لوگ ان سے بچنا چاہتے ہیں جو لوگ تیس سال کی عورتے ہیں مرد ہیں لڑکے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ دیکھیں آج کا لیا ہوا سٹیپ آنے والے جو ان سے دس پندرہ سالوں میں جو آپ لوگوں کو ایشوز آنے والے ہیں بلیڈ پریشر کے ڈیابیٹیز کے ارثرائٹس کے تھائرائیڈ کے ان سے آپ لوگوں کو بچائے گا یہ ہے لائف سٹائل کی پاور کہ وہ آنے والے ٹائم میں آپ خود کو سیف کر لیں گے اور آپ لوگوں کی لونگجیوٹی پہ بھی ورک ہو جائے گا یہ کہ آپ لوگ اچھا جی پائیں گے اور لمبا جی پائیں گے انشاءاللہ تالہ اسلام علیکم ویلکم تو لیسن جور باڈی شو میں اپنی ہیلپ ڈزیزز ایکسرسائزز نیوٹریشن سٹڈی کی بیس پہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں ان لوگوں کو اووینس دے کے ان لوگوں کو میں کوئی میڈیسن نہیں بتاتی ہوں ان لوگوں کو میں جسٹ ان کی ڈائیٹ چینج کرواتی ہوں ان لوگوں کا لائف سٹائل چینج کراتی ہوں اور یہاں سے اٹھا کے ان کے لیول یہاں لے کے آتی ہوں آئیں آپ لوگ بھی ویڈیو سنیں سمجھیں اور اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اپنی ڈزیزز ریورس کریں اچھا اب یہاں پر جب ہم کرتے ہیں کیمکلز ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر نیورو کیمکلز یہاں پر ریلیز ہوتے ہیں مختلف طرح کے چوکے ہماری جسم کے مختلف ریاکشنز میں عمل کر کے ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے یہ ہماری بیماریوں کو ریورس کرنے میں ہمارے ویٹ جنس کے لیے ہم لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ریورس کرنے کے لیے آج کا ویڈیو اگر آپ لوگ اسے سمجھ کے امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو دے دے گا ازادی کھانے کی ازادی جیسے کہ مجھے ملی ہوئی ہے کہ میں جو ان سے وہ فروٹس بھی کھا سکتی ہوں میں روٹی چاول ہر چیز میں کھا سکتی ہوں یہاں پر اب جو کنسیپٹ ایک ہیلتھی لائف کا آگیا ہوئے کیٹو ڈائیٹ پہ آگیا ہوئے جی ایک ہیلتھی لائف اور جو ان سے ہی ہے خود کو بچانے والی لائف جو ان سے ہی ہے صرف کیٹو ڈائیٹ ہے نہیں ہم لوگوں کو ہر چیز چاہیے گوڈ فیٹ بھی چاہیے پروٹین بھی چاہیے کاربو ہائیڈیٹس بھی چاہیے ہم لوگوں کو ہر چیز چاہیے اپنی لائف کو اپنے پورے دن کو انرجی لیول کو اچھا رکھنے کے لئے یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ مردوں اور عورتوں کا جونس ہے نا فاسٹنگ جونسی ہے ان دونوں کی ڈیفرنٹ ہے اس پہ میں لائف دہ ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے فاسٹنگ کرنی ہے کیونکہ ان کے ہارمونز ڈیفرنٹ ہیں تو ان کی فاسٹنگ کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ تھوڑا سا اس وجہ سے بتایا بیچ میں کہ آپ لوگوں کاربو ہائیڈیٹ کو جو پرے کر رہے ہوتے ہو نا تو وہ اس پرپس کے لئے اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے three reasons کی طرف میں آتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیوں walk کرنی ہے پہلے یہ سمجھیں کہ bilateral stimulation کہ جب ہم لوگ walk کرتے ہیں right left right left right left یہ move کرتے ہیں bilateral stimulation ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے جو کہ ہمارے cortisol ہارمون کو ہمارے stress ہارمون کو calm down کرتی ہے آپ لوگ بہت crash قسم کا جو سخت قسم کا ڈائٹ پلان کر رہے ہیں کسی نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنا weight reduce کرو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر کسی ڈاکٹر نے کہا اگر آپ لوگوں کا weight زیادہ نہیں ہے تو کسی نے کہا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ fasting بھی کرنی پڑے گی اور یہ اپنا lifestyle change کرنا پڑے گا اپنی بیماری انیورس کرنے کے لئے آپ لوگ آگے ہیں کسی crash قسم کے ہم لوگ سخت قسم کی ڈائٹنگ کر رہے ہیں اپنی ڈائٹ کو بہت وہ کر دیا ہوئے 2 meal پہ 1 meal پہ OMAD پہ ہم لوگ آگے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ heavy قسم کی exercises کر رہے ہو بس اب تو ہم لوگوں نے اپنی بیماریوں کو چھوڑنا نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ exercises کر کے تو تب بھی کام نہیں بن پا رہا ہے یہاں پر کام کیوں نہیں بن پا رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کا کوٹیسول ہارمون بہت زیادہ high level پہ گیا ہوا ہے جہاں پر جو میری چینل پہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں ہارمون حرارکی کے بارے میں ان لوگوں کو پتا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے سب سے بیس جو ہمارے ہارمون بناتے ہیں جو بیس پہ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہارمون ہوتے ہیں سیکس ہارمون جس میں آجاتا ہے ایسٹروجن پروجیسٹرون تیسٹرون ٹھیک ہے اس کے ساتھ آجاتا ہے تھائرڈ ہارمون ٹھیک ہے جو عورتوں کا سپیشلی خاص طور پہ میری جونسی کنسلٹینسی میں جو عورتیں آ رہی ہیں نانٹی فائب پرسن ان کو جونسی تھائرڈ کے ایشو ہے ان لوگوں کو ٹھیک ہے یہ آپ کی بیس بنی ہوئی ہے یہ سیکس ہارمون یہ تھائرڈ ہارمون یہ اس کے اوپر ہے انسولین ہارمون ان کو انفلوئنس کرتا ہے یعنی کہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ان ہارمونس پہ انسولین ہارمون اثر انداز ہوتا ہے یہ اس سے اوپر لیول پہ آتا ہے اب انسولین سے بھی اوپر لیول پہ ہے کوٹیسول ہارمون ٹھیک ہے اس سے بھی اوپر کوٹیسول ہارمون آپ کوٹیسول ہارمون کی پاور دیکھو کہ وہ وہ آئے گا آپ کا انسولین بھی پڑے گا اور آپ کے نیچے کے سارے ہارمون آپ کے جو سیکس ہارمون ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہوں گے آپ کا تھائریڈ ہارمون بھی ڈسٹرپ ہوں گا کہاں سے کورٹیسول سے اب میرے ساتھ یہاں پہ ایک فیمل نے کنسٹینسی لی وہ کیٹو ڈاکٹر ہے ان سے وہ دو سال سے کنسٹینسی لے رہی تھی جب وہ میرے پاس آئیں گے تو انہوں نے افٹر ان کو میں نے سارا گائیڈ کیا سارا کچھ بتایا افٹر ون مانتھ وہ آئیں ان کا کچھ انسولین لیول کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے اس لیول کے جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایک مہینے بعد ان کو جو سب کچھ میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے کھانا ہوں گے اس طرح سے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی یہ اب نیکس کنسٹینسی پہ آئیں گی تو ان کا کام ڈاؤن ہو چکا ہوگا نا سارا سسٹرم 50 پلس تھی وہ تو 45 پلس 45 پلس تھی اب یہاں پر جو وہ آئیں گے تو ان کے انسولین لیول ان کے کنٹرول نہیں تھے اتنے جو ان کی ساری پوزیشن اور جو سارا کچھ ان کا چر رہا تھا جب ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی کی ہے ان کی ورڈ یہی تھے کہ شاید آپ کی ڈائیٹ میں کچھ اس طرح سے ہے آپ میرے نا کارپس اور کم کر دیں میرے کارپس کم کر دیں آپ میں دو سال کی ٹو ڈائیٹ ان کے ساتھ کرتی رہی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک کیوں نہیں ہوگئی آپ ادھر آئیں ہیں تو دو سال میں تو آپ کو کمپلیٹلی ریکاور میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو چلے گا اس کو کمپلیٹ اپنی بیماری انورس کرنے کے لیے ایک سال چاہیے چھے مہینے بعد ان کو بہت اچھے سمٹم مہینے بعد سمٹم تھوڑے تھوڑے آنا شروع ہو جائیں گے چھے مہینے بعد کافی حد تک ریکاور کر جائیں گی کمپلیٹ ریکاور ایک سال چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈائیٹ کے تھوڑھ ٹیک ہو رہے ہو ڈائیٹ کے تھوڑھ آپ اپنا سارا سسٹم سیدھا کر رہے ہو یہ کوئی گولی نہیں ہے کھالی ہے اور وہ آپ کو پیم آرام مل گیا اس سے تو وہ جونسہ ہے ان کا فوکس یہی تھا میرے کارپس کم کر دیں مجھے پتا تھا کہ ان کو میں نے کارپس نہیں کم کرنے مجھے ان کو ساتھ میں ڈائیٹ میں ساری چیزیں ابھی میں ایکسپلین کیا کہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے اپنے ایک ہیلڈی لائفٹائل گزارنے کے لیے اب جب میں نے ان سے لائفٹائل ان کا سارا کچھ میں نے پورا ڈیٹیل ڈسکشن میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ان کا جو صبح کا میں نے انہیں واک بھی رکھی ہوئی تھی میں نے ان کے لیے بیچ میں ہیڈ کی ہوئی تھی کچھ ایکسرسائزز بھی بتائیں تھی اور انہوں نے وہ سکپ کی اپنی ٹک ہے اب وہ سکپ کی انہوں نے اب ان نکا ریزن کیا تھا اب دیکھیں یہ لوپ ہے آپس میں جوڑا ہوا اب ان کا ریزن کیا تھا کہ میں رات کو کچھ سٹیس چڑ رہے ہیں میری لائف میں کچھ سٹیس ہے میری فیمالی میٹرز ہیں اس کی وجہ سے سٹیس میں رات کو ٹاہی έ spine soort February oldnde ban ہے پھر جب جلدی نہیں سو پاتے ہیں تو ان کی نین ڈیسٹرپ ہوئی اب نین ڈیسٹرپ ہوئی تو وہ صبح نہیں اٹھ پائیں ان کا وہ رات والا ہارمون بھی ڈیسٹرپ جو سونے کے لیے ہیلپ کرتا ہے میلہ ٹونین ان کا صبح والا ہارمون بھی ڈیسٹرپ ٹھیک ہے کوٹیسول ہارمون وہ صبح والا بھی ڈیسٹرپ تو وہ اٹھ کے انہوں نے نہیں وہ وک آؤٹ کیا اور وہ سارا کچھ نہیں چلی اور اس وجہ سے ان کی انسولین کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی اب وہ فوکس کر رہی تھی کہ میرے کاربز کم کرنے سے انسولین کنٹرول نہیں ہونا کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کا میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ ان کو انسولین بھی انسولین بھی انفلوینس کرتا ہے انسولین سے اوپر کوٹیسول ہے اب آپ کا یہ صرف روٹیاں چاول چینی کھانے سے ہی انسولین نہیں بڑھے گا آپ کی شگر نہیں بڑھے گی آپ کی شگر جو ان سے یہ ہے وہ آپ کا سٹریس ہارمون کوٹیسول ہارمون بڑھنے سے بھی بڑھے گی اتنی سی بات آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگی ٹھیک ہے کہ صرف آپ لوگوں کا وہ ریزن نہیں بن رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی چینیاں وغیرہ آپ لوگوں کو آپ کا آپ کا سٹریس لیول کم کرنا ہے اب یہاں پہ میں نہیں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے سٹریس کو روک دو سٹریس نہیں آنا فیملی ہے حالات ہیں سب کچھ جو چڑ رہا ہے دور آج کل کا سٹریس والا آئیں گے ہونگے آئے گا کوٹیسول آیا اب سٹریس ملے گا ملے دو آنے دو یہاں پہ آیا نا تو یہاں سے آپ لوگ اپنے کوٹیسول کو بگاؤ کوٹیسول ko ہی بگانا ہے ہم لوگوں نے ہمس کی جو جو جب ورک کروانا ہے ہم نے guardians کی اس پیچھے پہ نہیں ورک کروانا ,کے آپ لوگوں کو کوٹیسول کو چلیسے لیول ملنا بند ہو ج біль 360 میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے آپ لوگوں کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے یہاں پر کہ یہ جو آگے ہے نا کوٹیسول اس کو آنے سے روکنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے کہ یہ آگے مت بڑھے اب یہاں پہ آپ لوگ اس طرح ہیلپ کروگے آپ لوگ اپنے لیفٹیل چینج کر کے اپنی آپ واک واک جونسی ہے وہ کوٹیسول ہارمون کو ایک واحد کنٹرول کرنے کے لیے واحد ایک چیز ہے جو اس کو حل کر سکتی ہے کوئی مشین نہیں چاہیے کوئی جن نہیں چاہیے کوئی ایسی آپ لوگوں کو وہ ٹیبلٹ نہیں چاہیے اپنے کا سٹریس لیول کم کرنے کے لیے جو میڈکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں چاہیے صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہاں پر اپنی واک چاہیے آپ لوگ بشک 30 منٹ صبح کے لیے صبح اور صبح کی واک 30 منٹ آپ لوگ اپنے لئے نکال لیں اور ووک کریں اور آپ کا کوٹیسول ہارمون ٹھیک اور آپ کا انسولین ہارمون ٹھیک اور نیچے جو چار ہارمون بیس میں پڑے ہوئے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے یہ ساری چین ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گا جب تک یہ اوپر سے چین ٹھیک نہیں ہوگی نیچے نہیں وہ ٹھیک ہوگا یہاں پر آپ لوگ اگر کھانا بھی کھا لیں گے آپ لوگ ساری چیزیں انہوں نے 50% رول پلے کرنا ہے آپ لوگوں کی ڈائٹ نے 50 to 60% باقی 40% آپ لوگوں کا اس کے آپ کے لائف سٹائل نے آپ کی ووک نے آپ کو ہیلپ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہی آئی ہیں ہینے بعد اور ان کا وہ انسولین کام ڈاؤن انسولین سب کچھ کنٹرول پیچھے سب کچھ چل رہا ہے ہونے دو یہاں پر جو انسا ہے نا وہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے وہ کنٹرول ہوتا ہے اور ہوا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ ٹرن آف کرنے کے لئے اس کو آپ لوگوں نے وہ کرنے ہیں اب یہاں پر جو جوب کرتے ہیں جو میل اور فیمل دونوں ہی جو آفیسز میں کر رہے ہوتے ہیں اتنا سٹریس لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو جب ملے نہ کھڑے ہو جائیں اور 10 منٹ کے لئے اپنی واپ کے لئے نکل جائیں بے شک آفیس کے اندر ہی کر لیں آفیس سے باہر کر لیں گھر میں آپ لوگ ہیں جب آپ لوگوں کو سٹریس لیول ملے اس ٹائم پر آپ لوگوں نے فوراں سیگنل وہ دینا ہے اپنے برین کو کہ کوٹیسول مت ریلیس کروانا میں کچھ کر رہی ہوں میں کچھ کر رہا ہوں اٹھ کے واپ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اب لاسٹ ویک میں میرے ساتھ جونس ہے وہ اتنا سٹریس والا میرا ویک گھزرہ ہے آفیس میں اتنی ٹینشن تھی اتنا سٹریس تھا اتنا سب کچھ سارا کچھ چل رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر جونس ہے وہ اتنا سٹریس ہے اور میرے رات کو دو ڈھائی بجے آنکھ بھی میری کھل رہی ہے ٹھیک ہے دو دن سے اور مجھے پتا تھا سٹریس بہت زیادہ ہے یہ ہوگا میں نے یہ پڑا ہوا ہے یہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اب یہاں پر میں جب ملے مجھے سٹریس تو میں نے رات کی واپ بھی نہیں چھوڑی بڑی مشکل سے اور اٹیک فوراں ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کوٹیسول بڑھتا ہے جب سٹریس لیول بڑھتا ہے آپ کے جوائنٹس پہ ٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گھٹنے پہن کر رہے ہیں اور یہ کوئی وہ کسی نیوٹرینٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ یہاں پر میں تو اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھ رہی ہوں تو وہ سٹریس اتنا زیادہ آفیس کا تھا یہ رکوٹ چاہیے وہ آڈٹ یہ وہ سارا کچھ تو وہ اب اس کی وجہ سے یہ سارے اٹیک ہونا شروع ہو رہے ہیں اب میرے پاس سبھاک مولنگ کے لئے یہاں تو میں ایک گھنٹہ تھا میرے پاس یہاں تو میں سو جاؤں یا میں اٹھ کے اپنا وہ سبھا ایک گھنٹہ میں اپنا ورک آؤٹ کرنوں ورک کرنوں خود کو ٹائم دلوں تو میں نے جونس ہے دونوں میں سے اگر میں نے نیوٹریشن نہ پڑھا ہوتا تو میں نے جونس ہے وہ سونے کو پریفر کرنا تھا صبح حالانکہ نیند جونسی ہے وہ میرے ہارمون ٹھیک ہے الحمدللہ میں صبح آنکھ میری کھل جاتی ہے جس ٹائم پر کھلنی چاہیے تو وہ اگر میں لیٹی بھی رہتی مجھے نیند وہ نہیں آنی تھی اس ٹائم پر میرا جونسے ہارمون ہے وہ سلیپ ہارمون بلکل صحیح جا رہا تھا اس ٹائم پر وہ سلیپ نہیں آنے دینی تھی اس نے اور جن کا ہارمون ٹھیک ہوتا ہے ان کو رات کو ہی سلیپ آتی ہے رات سے لے کے سبح سورج نکلنے تک اس کے بعد جو سوتے ہیں ان کا ہارمون ڈسٹرپ ہے ٹھیک ہے میلٹونین ہارمون ڈسٹرپ ہے تو اب میں نے وہ اس کو پریفر کیا اٹھیں ہوں جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے گھٹنوں میں پین ہو رہا ہے اور بے جان جسم لگ رہا ہے کہ کچھ انرجی لیول نہیں ہے جب ووک کے لیے گئی ہوں آدھا گھنٹہ پوری اپنی ووک کر کے آئی ہوں سٹریچنگ کی ڈی بریدنگ کی ایک گھنٹے کے بعد مجھے وہ سارا سٹریس لیول اور مجھے خود کو ریڈی کرنا تھا اگلا دن بھی میرا سٹریس والا گزرنا تھا مجھے پتا تھا آج کا دن بھی میرا سارا سٹریس والا ہے برڈن ہے کام ہے یہ سب کو چل رہا ہے کام کسی نہیں صرف بات ہوتی بات سٹریس کی ہوتی ہے جو آپ کو پریشر مل رہا ہوتا ہے مجھے پتا تھا یہ پریشر ملنا ہے تو مجھے خود کو پریپیر کر کے جانا ہوں اس پریشر کو بیئر کرنے کے لئے گل والا بھی ہے پھینک کے جانا ہوں مجھے تو وہ میں ایک گھنٹے بعد سارا کچھ الحمدللہ سارے وہ جوائنٹ بھی ٹھیک اور سب کچھ وہ ٹھیک تھا اتنی پاور فل ہے یہ واغ ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے اپنے انسولین ریزسٹنس کو اور اس کو کنٹرول کرنا ہے اپنے کورٹیسول ہارمون سے ٹھیک ہے اب سمجھ آگئی ہے کہ صرف شوگر کھانے سے ہی وہ سارا نہیں ہوگا اب یہاں پر ہم لوگ تین جو ریزنز ہیں آپ لوگ وہ سنیں ریسرچ بیس سٹڈیز ہوئیں اس میں انہوں نے بیس منٹ کے لئے واغ کرنے کے لئے لوگوں کو کہا جن لوگوں نے بیس منٹ واغ کی ان کا ویٹ ایک ہفتے میں آدھا پاؤنڈ کم ہوا ان لوگوں کے مقابلے میں بارہ ہفتے کنسسٹنسی یعنی کہ بقائدگی کے ساتھ بے شکش اسے لانگ ٹم لے کے چلنا ہے اور ڈیلی لانگ ٹم کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ایک ہفتے میں ہو جائے گا دو ہفتے میں ہو جائے گا کیا ہم یہ واغ کرنے سے ہمارا ایک ہفتے میں ویٹ کم ہو جائے گا کیا ہم ہمارا کورٹیسول ایک ہفتے میں کرنے سے کم ہو جائے گا کیا ہم لوگوں کو جن سے ہے وہ بیچ میں ناغے کر لیں ایک دن کر لی ایک دن چھوڑ دی ایک دن کر لی ایک دن چھوڑ دی کیا ہمارا یہ ڈیزیزی ریورس ہو جائیں گی نہیں میں کنسیسٹینسی کی بات کر رہی ہوں میں سلسل لگاتار تھوڑی کونٹیٹی میں کر لیں بے شک آپ لوگ زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں جن کے ویٹ بہت زیادہ ہیں مجھے پتہ ہیں آپ لوگ اس ٹائم پہ انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ویٹ کا برڈن اوپر سے بیماریوں کا برڈن اور تھائرڈ ہارمون تو ہوش ہی نہیں لینے دیتا ہے وہ آتی ہیں ایک نے تو میں خود میری آنکھوں میں آنسو تے اس کو کنسیسٹینسی دیتے ہوئے تیس سال بتیس سال کی بچی میریڈ دو تین بچے اور تھائرڈ کی وہ پیشنٹ اور میٹابولیزم بلکل سلو کچھ کام نہیں کر رہا ہے اس کا تو وہ اب اتنی عذیت میں اس کی فیلنگ آپ لوگوں کے بلکل سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی کیا فیلنگ شہر رہی ہے میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے کریں لیکن ان کے لیے تھوڑا تف ہے لیکن کوئی بات نہیں اب تھوڑے دن کی بات ہے پھر سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اب آپ لوگ جب وک سٹارٹ کریں گے پہلے دن تھوڑا اس طرح سے سکاوٹ فیل ہوگی لیکن پھر آجتا آجتا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ اب یہ ریسرچ نے بتایا کہ ان لوگوں کا ہاف پاؤنڈ جونسا ویٹ کم ہوا صرف 20 منٹ واپ صرف 20 منٹ انہوں نے واپ کی لیک 12 ہفتے لگاتا ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں بھی اس کو نون سٹاپ کرنا ہے اور ریگولر کرنا ہے اور اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے برڈن سمجھ کے نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا ایک گروپ آف ڈزیزیز پرسنس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے 10,000 یہ بڑا شور بھی یہ جو ڈالا ہوئے 10,000 سٹیپ ڈیلی 10,000 سٹیپ ڈیلی تو یہ جونسا ہے یہ سرچ بیس ہے سٹیڈی بیس ہے انہوں نے جو بیمار پرسنس سے ان کو 10,000 سٹیپ بتائے کہ آپ لوگوں نے 10,000 سٹیپ پورے کرنے ہیں پورے دن کے اندر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے نون سٹاپ آپ نے کرنی ہیں walk کے 10,000 سٹیپ پورے ہو جائے 10,000 سٹیپ بنیں گے تقریباً ایک گھنٹہ جو اگر سویڈ سے چلتے ہیں تو ایک گھنٹہ آپ کے جو walk کریں گے تو اب یہ 10,000 سٹیپ ضروری نہیں آپ لوگوں نے ایک مرتبہ میں ہی سارے دن کے بھی تھوڑے سٹیپ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے وہ پورا ہو جاتا ہے میں نے وہ واش لی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ سٹیپ کاؤنٹ ہے تو وہ 10,000 اگر میں کرتی ہوں 30 منٹ صبح کرتی ہوں 30 منٹ شام کو walk کرتی ہوں تھوڑا آفس میں اوپر نیچے چلنا تو وہ پورے ہو جاتے ہیں اس میں 10,000 تو اب ان لوگوں نے ان مریضوں کو کہا یہ اب ان مریضوں نے on average انہوں نے consistency کے ساتھ کیا لیکن on average 4000 step پورے کر پائے کوئی بات نہیں 4000 step پورے کیے تو تب بھی ان لوگوں نے اپنا weight half pound ایک ہفتے میں کم کیا تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ سے آپ لوگ پلان کریں کہ آپ لوگ ایک سال کا پلان کریں میرے ساتھ کہ آپ لوگ روزانہ کی 20 سے 30 منٹ آپ لوگ walk کرتے ہیں تو مہینے بعد ایک سال بعد 25 pound وزن کم ہوا ہوگا اور وہ permanent ہوگا وہ پس نہیں آئے گا یہ نہیں کہ آپ لوگ نے جم اور heavy قسم کر کم کی ہے اور جب وہ چھوڑیں گے تو دوبارہ آ جائے گا تو یہ permanently آپ لوگوں کا weight reduce ہوگا اور weight reduce ہونا تو یہ gift میں ملے گا میرے سے آپ پہلے نمبر پہ تو آپ کی بیماری انیورس ہوگی آپ کی insulin ہوگی آپ کے کتنے hormones پہ جو effect پڑے گا جو اس کے reaction chemical reactions ہوتے ہیں ہمارے walk کرنے سے وہ کتنا اچھا effect ہماری body کے اوپر ڈالے گی ٹھیک ہے تو ہمارا growth hormone boost ہوگا جو 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 ہمیں رکھنے مالا hormone ہے اس کو ٹھیک کرے گا تو یہ آپ ایک سال کا آج سے plan بنائیں کہ ہم لوگ چلیں 30 minute سے 20 minute سے 30 minute سے آپ لوگ اپنا start کریں کریں سے ہی آپ لوگ پہلی ریزن سمجھ آگی کیوں ہمیں walk کرنی ہے دوسری ریزن جو انسی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے metabolism slow ہوتا جو مرد ہیں دوسرے عورتے ہیں جن کو thyroid نہیں ہے لیکن metabolism slow ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سلو ہونا ہوتا ہے تو اس کو metabolism کو آپ لوگوں نے کس طرح ٹھیک ہے آپ چیئر پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھیں ہیں تو ٹانگیں آپ نے اپنے اوپر کر لی ہیں میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہوں اگر میرے پاس کیمرہ ہونا تو میں کھڑی ہو کے ویڈیو بنانا پریفر کروں ٹھیک میرے پاس وہ بھی سیٹ اپ پورا پورا تو اس وجہ مجھے یہاں بیٹھ پڑت ہے انشاء اللہ آنے ویڈیو بنائے کروں گی اب یہاں پہ میں ویڈیو بنائے ہوں تو میں بیٹھے بیٹھے اس طرح سے سٹائل کر لوں اس طرح سے اپنی پوزیشن کو لے جاؤ میں چیئر پہ بیٹھے ہوئے آفیس میں ٹانگ لٹکا کہ میں اکسر بیٹھ جاتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چینجز چھوٹی چھوٹی چینجز یہ نہیں کہ نون سٹاپ ایک ہی پوزیشن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آفیس میں کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے بیٹھے ہوئے ہی پوزیشن چینج ہوئی ہوتی گھر مجھے اتنا ہوتا ہے پوری رات میں نوٹس یہ میں بچپن سے کہ اپنی پوزیشن چینج کرتی گھر مجھے جب میں سٹڈیز پڑھیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اچھی چیز ہے سوتے ہوئے بھی جو اب جیسے میں پوزیشن چینج نہیں کرتی ہوں وہ غلط ہے سوئے ہوئے بھی اگر ہم لوگ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ ہمارے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے ہمارے میٹابولیزم کو ٹھیک رکھتا ہے مومنٹ میں آنا ہے ٹھیک ہے اور واحد کٹیسول ہارمون ہے جو مومنٹ ماں گتا ہے جو کہتا ہے کہ موف کرو تو کٹیسول ہارمون کیلیزم آپ کم ڈاون کرنے لئے موف کرو یہ ہم لوگ نے اپنے برین کو سگھنال یہ سگھنال کئی برین اس برین کٹیسول ہارمون ریلیس کرو وہ آ کے وہ پھر کنٹرول بھی کرواتا ہے تھوڑی پوزیشن کو لیکن ایک مناسب مقدار میں وہ ریلیس ہونا چاہیے تو وہ جب ہر ٹائم ہی آپ لوگ وہ ریلیس کرتے جائیں گے تو پھر تو ایڈرینال فٹیگ ہو جائے گی نا پھر یہاں پہ خطرہ ہو جائے گا تو وہ پھر جب آپ لوگ موف کرنا شروع کر دیں گے تو آپ لوگ اپنے برین کو سگنل دیں گے کہ اسے کو ہو کے سٹاپ کرے تو وہ فور اندر یہ اس طرح سے یہ پورا ہمارے سسٹم چل رہا ہوتا ہے ہمارے آرگنز سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے وہ سب کچھ آپس میں کمیونیکیٹ ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس وجہ سے واک کرنی ہے کہ اپنا جونسہ ہے اپنا میٹابولیزم آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے نمبر تین پہ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے جو مینو پوزل وومن ہے جن کے پیریٹس بند ہو چکے ہیں جو پیریٹس بند ہونے کی طرف چاہ رہی ہیں ان لوگوں کا برین جو انسہ فوکس ہے وہ انتہائی درجے کا نیچے گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے برین فوک چل رہے ہوتے ہیں ان کی یاداشت پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے ان سب برین سے ریلیٹی جتنے بھی ایشیوز ہیں سپیشلی مینو پوزل فوی میلز ان لوگوں کو واک کرنی چاہیے کیونکہ یہ واک ان کے یہ برین ہیلتھ کو امپروف کرے گی ٹھیک ہے یہ جو کیمیکل ریاکشنز ریلیز ہوں گے یہ ان کے برین فوکس کو بڑھائیں گے برین فوک کو ختم کریں گے ان کے اندر یہ جو سارا کیسے ختم کریں گے جب وہ موو کریں گی تو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں جو اندر کچھرا ہی کٹھا ہوا پڑا ہے جو سارا گھوم رہا ہے بلڈ کے اندر اور سارا اس کے اندر تو وہ اس کو ختم کریں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو انفرمیٹیو تھا فریز اسے شیئر کریں میری بہت سی فیملز کو اس کی ضرورت ہے اللہ حافظ